میرے سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہماری کلاس میں ہم نے جہاں تک ہم نے دن کیا تھا گیم پونگ گیم یہ سب نے سٹیپس پرو فارم کر لیے ہیں آپ سب کے یہاں تک آپ کی بول موو کر رہی ہے یہاں پر سارے سب کے سٹیپس کی دن نے بھٹا ہماری بول جو ہے ہم نے لازٹ ٹائم پیڈل سے باؤنس بیک کرنے کے لیے سکرپٹ لگایا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے جو نیکسٹ ہے ایک اور سپرائٹ ہم لے کے آئے تھے یہاں پر جو کہ گیم آور کے لیے ہم اس کو یوز کریں گے کہ اب یہاں پر ہماری جو گول ہے وہ اگر پیڈل کو مس کر رہی ہے تو ہماری گیم کانٹینیو رہ رہ رہی ہے سٹاپ نہیں ہو رہی ہے سو اس کو کس طریقے سے کرنا ہے اس کے لیے ہم نے کوڈ لکھنا ہے ابھی ٹھیک بٹا یہاں تک سب کا ڈرن ہے یہاں تک یہاں تک کسی کا کوئی پوچھن ہے تو مجھ سے پوچھ لیجیے پھر ہم آگے چلیں ڈرن اوکے جی سو ہمارے بال ہمارے پاس تین سپرائٹ ہے بٹا بھی ہاں پر سکرین ہمارے پاس اس پروجیکٹ میں بال ہمارے پاس پیڈل سپرائٹ ہے پیڈل کے اوپر ہمارے پاس یہ سکرپٹ ہے ہمارا جس کو ہم نے ماؤس کے ساتھ مو کیا ہے اور ہمارے پاس یہ تھرڈ سپرائٹ لائن جو کہ ہم نے ایک ٹرک پلے کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر پلیس کی ہے وہ یہاں پر بوٹم پر یہ ہمارا سپرائٹ لائن جو ریڈ کلر کا آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو نیکس ٹاسک ہے سو آپ نے سیپ کیا تھا اور آپ کو پروجیکٹ میں ذر نہیں آ رہا سو لوڈ فرم یور کمپیوٹر کریں گے اور ڈاؤن لوڈ میں ڈیفینلٹی وہ سیو ہوا ہوگا فائل میں جا کے آپ کریں گے لوڈ فرم یور کمپیوٹر اور پھر آپ جائیں ڈاؤن لوڈ کے فولڈر میں یہ ڈاؤن لوڈ کا فولڈر آپ کلک کریں گے نا یہاں پر تو آپ کے پاس یہاں پر آپ نے گیم سیو کی ہوگی اس کو آپ سیلیکٹ کر کے اوپن کر لیجی اوکے سو بیٹا ہم لے کے آئے تھے لاسٹ ٹائنگ اور اس سے آگے اب ہم نے اسکرپٹ یہاں پر اس کو اپلائے کرنا ہے اسکرپٹ کہاں پر اپلائے کریں گے بالسپرائٹ بیٹا وہاں پر نہیں ہے تو کسی اور فولڈر میں دیکھ لیں شاید ڈیسٹوپ ہے آپ نے سیو کیا ہو یا آپ نے کہیں ڈاکومنٹس میں سیو کر دیا ہو تو اس کو اب چیک کر لیجیے دوسرے فولڈر میں اگر نہیں ہے تو ڈیفینٹلی آپ کو کوڈ یہ دوبارہ سے پٹ کرنا ہوگا اوکے سو اب بیٹا یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کونسپٹ ہم نے کیا اپلائے کرنا ہے لوجک کیا اپلائے کرنی ہے کہ بال جب اس ریڈ لائن کو ہٹ کرے ٹچ کرے تو ہم نے کہنا ہے جی گیم اوور اوکے سو اس کے لیے ہم کیسے کریں گے سیم وہی میکنیزم ہے جو ہم نے پہلے ٹچنگ والا پلائے کیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کنڈیشن چاہیے موو ٹو دا کنٹرول اینڈ پھٹ ایف دین کنڈیشن اور ایف دین میں یہاں پر ہمیں ٹچنگ ٹچنگ ہمیں کہاں سے لگائیں گے ہم سینسنگ میں جائیں گے اور ٹچنگ ماؤس پوینٹر کا بلوک یوز کریں گے اور اس میں ہم سیلیکٹ کریں گے ٹچنگ لائن اوکے سو ایف ٹچنگ لائن تو ہم نے کیا کرنا ہے اپنی گیم کو اوور کرنا ہے سو اس کے لیے اب یہاں پر اچھا ایف کنڈیشن کو ہم نے کہاں پر پوٹ کرنا ہے کیونکہ کانٹینویسلی چیک کرنا ہے سو ہی ہی ایف ٹو پوٹ ٹچنگ سا لگائیں گے ہم گرین پلیگ لگا دیا اب یہاں پر جب ہم گرین پلیگ کریں گے تو پانٹینویسلی چیک کرے گا کنڈیشن ہیٹنگ لائن ٹچنگ لائن جب لائن کو ٹچ کرے گا تو اپنے گیم کو سٹاپ کیسے کرنا ہے ٹو کیسے کرنا ہے تو جو ہمارا ٹوٹل کوڈ جو چل رہا ہے جو رننگ موڈ میں ہے اس کو stop کرنے کا ہمارے پاس ایک block ہے which is inside the controls ہم control میں جائیں گے control میں گئے اور اس کو تھوڑا سا scroll کریں گے اور ہمارے پاس یہاں پر ایک block ہے stop all okay اس کو ہم pick کریں گے اور اس کو ہم drop کر دیں گے stop all کیا کرتا ہے کہ جتنا بھی آپ کا code اس time running میں ہے وہ سب کا سب کیا ہو جائے گا stop ہو جائے گا ٹھیک ہے so اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں green flag پہ click کیا now ball is moving bouncing back from the pedal and when I missed the ball from the pedal اب یہاں پر دیکھیں everything has been stopped ماؤس کو move کر رہا ہوں سارا کچھ کر رہا ہوں لیکن stop ہو گیا اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ stop والا button جو ہے وہ disable ہو گیا اور ہمارا green flag click جو ہے وہ enable ہو گیا دوبارہ سے ہم click کریں گے اس پہ ہماری game دوبارہ سے start ہو جائیں گے okay so اس کو miss کریں گے تو ہماری game over ہو جائے گی یہ stop ہو گئی اوکے تو صرف اس میں آپ کو اس نیو کونز سے بلوک ہے only stop all if condition کے اندر touching line میں آپ نے بلوک پٹ کرنا ہے stop all اس کو پٹ کیجئے پھر ہم next اس میں functionality add کر دیں come on guys stop all کا بلوک آپ اپنے if condition میں پٹ کرنا ہے if touching line اور آپ جسٹ پٹ کریں گے وہاں پر stop all اس کو ڈن کیجئے اور مجھے بتائیے بیٹا جلدی سے دورے ادن great آپ نے ڈن کر لیا yes come on guys better reply کیا کیجئے جو بھی اگر آپ کو ڈن کر لیں تب بھی مجھے بتائیں اگر کوئی issue ہے تو تب بھی مجھے بتائیں آپ اوکے ملک میمون great ویبو نے بھی ڈن کر لیا that's great آیان احمد good job good job yes come on باقی سوڈنٹس کے ریپلائیز نہیں آئے مجھے جلدی سے بتائیے مجھے اوکے جی so next ویٹا اب یہاں پر میں ہماری game جو over ہو رہی ہے لیکن just simply کیا کر رہی ہے ویسے سب کچھ stuck ہو رہا ہے لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر میں ڈسپلی کروں game over پھر ہمیں یہاں پر دکھا ہو نظر آئے so اس کے لیے ہم کیا کریں گے we will move to our backdrops ڈسپلی کریں گے choose a backdrop ڈسپلی کریں گے ڈسپلی کریں گے اب یہاں پر بیٹا رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھئے sorry left سائٹ پہ ہمارے پاس یہاں پر backdrops backdrop 1 neon tunnel اور ہمارے پاس backdrop 2 آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے سارے backdrops ہیں جو ہمارے پاس یہاں پر ہمارے project کے اندر available ہیں اس time پر ہم backdrop 2 کے اوپر ہیں تو میں یہاں پر کیا کروں گا میں ایک یہاں پر paint کروں گا جی repeat کر دیتے ہیں اچھا okay so جی ہم یہاں پر ہیں دیکھئے یہ ہمارا situation میں تھے اب مجھے کیا کرنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب game over ہو تو یہاں پر لکھا ہوا نظر آئے ہمیں کہ game over ٹھیک ہے تو وہ کس طریقے سے ہم کریں گے اس کے لئے ہم جائیں گے backdrop option پہ choose a backdrop option پہ لیکن اس پہ click نہیں ہم کریں گے just move کریں گے paint کے اوپر ٹھیک ہے we will click on paint and we will get this screen ہمارے پاس یہ ایک white paint screen آ جائے گی اور ہمارے پاس left side پہ آپ دیکھیں بیٹا یہاں پر ہمارے پاس backdrop 1 ہے neon tunnel ہے اور backdrop 2 ہے تو یہ ہمارے different backdrops ہیں جو ہمارے اس project کے اندر available ہیں اس ٹائم پہ ہمارے پاس selected backdrop ہے وہ ہمارا ہے backdrop 2 تو ہم کیا کریں گے یہاں پر ایک ہم text لکھیں گے that will be the game over so میں کیا کروں گا میں select کروں گا text کو اور یہاں سے میں color select کر لوں گا جو color مجھے چاہیے میں saturation فل کر دیتا ہوں اور یہاں سے color میں کر دیتا ہوں bright red اور اس کے بعد یہاں پر میں click کرتا ہوں click کر کے میں یہاں پر type کر لوں گا simple game over ٹھیک ہے میں نے یہ type کیا اور اس کے بعد میں کیا کروں گا select tool پہ click کر لیتا ہوں اور میرا یہ select ہو گیا اور اس سے میں کیا کرتا ہوں یہاں سے اس کو میں drag کر کے اس طریقے سے اس کی size adjust کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو move کر سکتے ہیں یہاں پر center پہ لے آئے اوکے so اس کو اس کا font up double click کر کے اس کا font up change کر سکتے ہیں یہاں سے اس کا font up change کر دیجئے تو اس طریقے سے یہ step perform کیجئے اس طریقے سے آپ بیٹا ایک backdrop design کیجئے اپنا game over اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے this come on اس کو کیجئے ایک ایک backdrop ایڈ کیجئے کہاں سے کریں گے آپ نے backdrop پہ جانا ہے اور paint پہ جانا ہے آپ کے بعد ایک new backdrop آ جائے گا white color میں اور اس کے اوپر آپ نے جا کے text میں سے text select کیا اور اس کے بعد color select کر لیں گے اپنی چوائز کا اور آکے یہاں پر click کریں گے اور پھر آپ وہاں پر type کر لیں گے اس کو done کیجئے اس کو بتائیے پھر ہم آگے چلیں اوکے جی دورِ ادن done کر رہی ہے اپنے great start of the class میں ہم نے یہاں پر صرف ایک ہی block discuss کیا ہے وہ میں explain کرتا ہوں آپ at the moment پہلے آپ یہ چیز perform کیجئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ step پہلے perform کیجئے باقی جو previous ہم نے step perform کیا چوز سپرائٹ پہ جا کے آپ نے paint پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے paint پہ کلک کریں گے تو آپ بس یہ screen آئے گی اوکے blank screen ہوگی یا white color میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے text select کریں گے اور fill color میں سے color select کریں گے اپنی چوائز کا اور یہاں پر آکے کلک کریں گے اور اپنا text type کر لیں گے اوکے جی آپ کو انمیوٹ کرتے ہیں وہ اس آسکنگ کو انمیوٹ اس کم آن بیٹا کمپیٹ کیجئے اس ٹاسکو مجھے بتائیے جلدی سی چیٹ باکس میں ڈیس بیٹا ڈیس بیٹا ٹول سیلیکٹ کریں گے پھر کلر آپ نے یہاں سے اگر white کلر کر دیا تو پھر تو نظر نہیں آئے گا کلر آپ نے کرنا ہے کوئی بھی ایسا کلر جو نظر آئے اوکے آپ نے سیچوریشن اگر ادھر کر دینا آپ نے تو یہ وائٹ ہو جائے گا پھر آپ کو لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کرنا ہے کلر آپ نے اس طریقے سیچوریشن یہاں پہ سیٹ کرنی ہے اوکے اوکے یہاں سے آپ کلر کوئی بھی اپنی چوائز کا سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد آپ نے آگے تا سیمپل کلک کریں گے یہ آپ نے کلک کیا اور آپ یہاں پر دیکھیں ٹائپ کر سکتے ہیں اوکے چلی اس کو ہاں جی پروفارم کیجئے بھی اس ٹپ اچھا آپ میں میں اب کو لکھ کرتا ہوں سکرین شیئر ویٹ کیجئے ایک میناٹ شیئر یو اسکرین شیئر یو اسکرین شیئر سکرین میں لکھ رہی ہوں نہیں لکھا جا رہا آج بڑا اسکرین کے اوپر کہاں پر کلک کریں گے آپ یہ وائٹ ایریا ہے سینٹر میں وہاں پر کلک کیجئے آج یہاں پر کلک کریں آج اب ٹائپ کیجئے ٹائپ کیجئے یہاں پر لکھا جا رہا ہے نا آپ ٹائپ کیجئے نا اوکے جی اوکے جی اور بڑا سیو بھی نہیں ہو رہا بڑا بھی نہیں ہو رہا آپ سکین شیئر کیجئے پہلے آپ اچھا اس کو آپ سیلیکٹ کریں گے اب آپ کیا کریں گے آپ کے پاس آپ اسکرول کیجئے تھوڑا سا اوپر اس کو یہاں پر یہ سیلیکٹ کا ٹول ہے نا یہاں پر اس پر کھلک کیجئے سنیکٹ کا ٹولchu لیو فرض سایت پہ آپ کے اے رو موحے ROV ایر رو نیچے آ چاہیے ٹھیک ہے اس پر کھلک کیجئے اپنے ٹیک Nej آمین periodically select کو کھلک کیجئے نو کلک کون ڈا سیلیکٹ ٹول ناو سیلیکٹ ڈا ٹیکسٹ ہاں جی اس پر کلک کیجئے کلک کیا ہے اس کو اچھا ایک منٹ میں آپ کو سٹیپ دوبارہ پر فارم کر کے بتاتا ہوں پھر آپ اس کو کیجئے فوکس کیجئے گا اوکی یہاں پر آپ دیکھیں اگر آپ نے یہ ٹیکس ٹائپ اچھا یہ ٹیکس ٹائپ کے پاس یہ میرا ٹیکس ٹائپ کیا ہے جب میں سیلیکٹ ٹول پر دیکھیں میں نے کلک کیا تو یہ آٹومیٹک سیلیکٹ ہو گیا اب اس کا کلر چینج کرنا ہے تو یہاں پر جا کے آپ اس کو کلر جو بھی کریں کو چینج ہو جائے گا کلر ٹیک ہے اسی طریقے سے دوبارہ سے اس کو اگر آپ سیلیکٹ کیا تو آپ اس کو ڈریک کریں گے یہاں سے تو سائز چینج ہو جائے گی اوکی سو آپ نے یہاں پر ٹول کون سا سیلیکٹ کرنا ہے یہ ایرو والا ٹول ٹھیک ہے یہ ایرو ٹول یہ جو ہے آپ کا یہ سیلیکٹ ٹول آپ نے لیلیوز کرنا ہے جب آپ اس کو یوز کریں گے اوکی سر لیکن آپ کا یہ والا آرہے میرا دوسرا آرہا ہے آپ کا دوسرا آرہا ہے سو اس کو دوبارہ سے آپ ایسے کیجئے نا آپ یہ جو بیکٹروف والا ہے اس کو چینج کر کے دوبارہ سے اس کو کیجئے وہاں سے اور میں نے کلر سیلیکٹ بھی کیا کلر بھی کیا پھر بھی نہیں ہو رہا اچھا یہاں پر دیکھیں کلر پر گئے برائٹنیس کو کہاں پہ رکھیں گے برائٹنیس کو بھی فول رکھیں گے سیچوریشن بھی فول رکھیں گے اور یہاں سے کریں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہو رہے ہیں میرا سر سیچوریشن میں فول ہے اور یہ برائٹنیس بھی فول ہے آپ ایسے کیجئے نا پھر اس میں اپنی یہاں پر گیم آپ سیف کیجئے جو پروجیکٹ ہے آپ کا اور اسکریچ کو دوبارہ سے ری لوڈ کیجئے اگر آپ کو بس یہ چیز آپشن نہیں ہو رہا نا اسکریچ کو ری لوڈ کیجئے پلیس اوکی ایس ایس ملک میمون ابھی ہم بات کرتے ہیں اوکی آپ کھانیہ ملک میمون ابھی ہمتن چاہوں گے جو آپ کھانیہ کچھیں گے آپ کھانیہ کچھیں گے آپ کھانیہ کچھیں گے میرے Pen voyage نہیں. کم سوٹ میرے کیا چاہیے سکراندگ سکراندگی ہمشتراندگ سکراندگی جمالی yes come on please share your screen and unmute yourself please how we can change backdrops yes okay you have to click on the code on the left click on the code on the left on the left on the left top corner left top corner code on the top yes on the left side left side go left little bit down code yes click over here okay you are now back okay 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 now stop your share please okay so we have to we have to we have to we have to select the ball اچھا اب یہاں پر کیا ہوا کہ ہمارا جو بیک ٹروپ ہے وہ پہلے نیون ٹرنل تھا اور یہاں پر اب گیم اوور ہمیں نظر آ رہے ہیں تو یہ کیا ہوا ہمارا جو بیک ٹروپ ہے وہ کہاں چلا گیا سو اس کو ہم کیسے بیک لکے آئیں گے جی پیڈل کا کوڈ آپ کو شو کر دیت نہیں ٹھیک ہے تو اب وہ بیک ٹروپ ہم کیسے واپس لکے آئیں گے سو اس کے لئے ہمارے پاس ایک بلوک ہے اور وہ بلوک ہے ہمارے پاس لکس کے اندر ٹھیک ہے we will click on the looks and here we have a backdrop that is sorry block that is switch backdrop to ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بلوک ہے جس کو ہم نے use کرنا ہے switch backdrop two تو یہ بلوک ہم کہاں پہ پلیس کریں گے سب سے پہلے جب ہماری گیم سٹارٹ ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا backdrop کون سا ہو جو ہم نے پہلے سے set کیا تھا ٹھیک ہے تو ہم اس بیٹ اس بلوک کو ہم ٹک کر لیں گے اور اس کو ہم پلیس کر دیں گے یہ ہمارا جو یہاں پہ ہم نے go to xy اور یہ بلوک ہم نے پوائنٹ ڈائریکشن لگا تھا ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ پلیس کیا اور یہاں سے ہم یہ دیکھیں مارے پاس یہ بٹن بنا ہوئے چھوٹا سا اس پہ ہم click کریں گے and we will select our desired backdrop that is the neon ڈینل اوکے یہ ہم نے select کر دیا اب جب میں game play کروں گا تو میرا backdrop automatically کیا کر جائے گا switch کر جائے گا جو میں نے setup کیا تھا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپنا backdrop جو ہے وہ set کر سکتے ہیں کوئی بھی ہے سو یہی اب اسی بلوک کو ہم نے use کرنا ہے جب ہماری game over ہو تو stop کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے اپنا backdrop ہم change کر دیں گے اس پر game over پہ تو if condition کے اندر ہم یہاں پہ place کریں گے اور ہم کہیں گے جی switch backdrop to ہمارے پاس ایک backdrop 1 ہے جو بلکل blank ہے پھر neon tunnel ہے اور پھر ہمارے پاس backdrop 2 ہے جس کے اوپر ہم نے game over لکھاتا ہوں اوکے سو اب یہاں پر میں click کرتا ہوں اور میں اپنی game play کر رہا ہوں ٹھیک ہے جب game over ہوگی تو یہ دیکھئے now we have the game over ٹھیک ہے ہمارے پاس game over کا backdrop آ چکا ہے اور جب دوبارہ سے ہم green flag پہ click کریں گے تو ہمارا دوبارہ سے backdrop neon tunnel آ جائے گا کیونکہ ہم نے green flag click پہ کیا کیا ہے یہاں پر switch backdrop to neon tunnel کیا اور جب game over ہو تو ہم نے کہا ہے جی switch backdrop to backdrop 2 جو backdrop 2 جو ہم نے نیا design کیا تھا جس کے اوپر ہم نے text لکھا تھا وہ ہمارے پاس switch ہو جائے گے سو اگر تو آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہے تو پلیز مجھے ڈان کر کے بتائیے اگر question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ڈان کریں ڈان کریں سو بیٹا ایک سٹوڈنٹ کا کسچن تھا کہ سر آج ہم نے کون سا کوڈ جو ہے نا اپلائی کیا تو بیٹا اس میں ہم نے کیا کیا تھا وہ آپ کو دوبارہ سمیں ایکسپریان کر رہے تھا لائن ہم نے سپائٹ پہلے ہی ہم لے کے آئے تھے تو ہم نے گیم آور کے لیے کوڈ اپلائی کرنا تھا اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے اپ ٹچنگ لائن کا ہم نے کوڈ یوز کیا ہے جس طرح ہم نے پیڈل کے لیے ہم نے بلوک یوز کیا ہے سٹاپ آل ٹھیک ہے اور وہ سٹاپ آل کا بلوک کانٹرول میں جائیں گے اور ہمارے پاس یہاں پر سٹاپ آل کا بلوک ہے اور یہاں پر ہمارے پاس بلوک ہے سٹاپ آل سٹاپ آل مینز ٹو سٹاپ آل دا کوڈ جتنا بھی کوڈ ہمار پاس چل رہا ہے جتنے بھی سپائٹ پر ان سب کو کیا کر دے گا سٹاپ کر دے گا اور اس سے پہلے ہم نے یہاں پر بھی پلیس کر دیا کہ سٹاپ کرنے سے پہلے کیا کرے یہ بیٹڈروپ جو ہے وہ ٹھینج کر دے اوکے سو اس کو ڈن کیجئے بٹا ملک میمون آپ کا پسچن ہے اوکے سٹاپ کرنے پوچک ملک میمون سٹاپ کرنے کے لئے سٹاپ کرنے پاس چھوڈا سٹاپ کرنے پاس پچندے کے لئے awak کیا اب ہم جبا شیر ایسا سوریل جبا پرہنی شکر نگیر بھی شکر 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 سوریل آسلا شکر شکر چایل شکر کیونے کی مختلف اوروں نے مختلف تماما اگرام کیا میرا جانب ایک اگرام کیا مختلف تماما واقعاں وعدی این اگرام کیا اگرام کیا اگرام کیا you to share maybe it's a problem with your at your end I have allowed you to share I'm still saying so wait so any other student can share your screen please for your student share your screen it's okay okay stop your share please there's Malik Meymoun so please check your end sharing is working okay dear students so up next what we have to to add one more thing okay so I want to add score so how you can get your backdrop back so follow these steps just go to the looks okay in the looks tab we have a block switch backdrop too okay and we have to place it just after the Van Green click in the ball sprite okay and from here you have to select the your desired backdrop so my backdrop is neon tunnel so I have selected it then whenever game will over we have to put the same block switch backdrop too and we have to select the backdrop too which has a text game over okay so when I click on green flag it will automatically switch to the neon tunnel that is the blue backdrop and when my game will over it will stop and it will switch to the game over okay so dear students next we have to add the score so score add first we have a concept here we have to understand a new concept for you so the concept is variable so we have a number now mathematical calculation perform form करनी है कि एक number starting में हमरे पास 0 है और जैसे ही ball हमरे पैडल को हिट करे तो हमने उसमें 0 में add कर देना है वो वन हो जाएगा फिर दुबारा से जब बाल पैडल पहिट करे तो उसमें वन में येस मुहम्मद मुसा इंक आप जोइन नाव तो प्लीज वेट मैं एक्सपेंड करता हूँ इसी को हाव वी कैन स्टोर डेटा एक्चुली वी आप तो प्ले डेटा तो नंबर्स एंट टेक्स इस आल और डेटा इस डेटा को हमने कम्प्यूटर में सेव करना है तो जिस तरह हमारे पास इंसानों का भी दिमाग होता है ब्रेन है जिसमें हम सारा कुछ हमाला स्टोर होता है इसी तरह कैसे कम्प्यूटर में भी एक स्टॉरेज यरिया होता है उसको हम कहते है मैमरी तीक है اندر اوکے سو کمپیوٹر کی میموری میں اب جو بھی ڈیٹا ہم سٹور کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ویری ایبل ٹھیک ہے ویری ایبل اگر آپ نے الجبرا پڑھی ہے اگر جو کلاس پائیو سکس کے سٹوڈنٹس ہیں یا اس سے اوپر کلاسز کو ان کو الجبرا کا پتہ ہوگا وہاں پر بھی ویری ایبل کا اور کانسٹنٹ کا کانسپٹ ہوتا ہے سو ویری ایبل ایک ایسی چیز ہے جو جس کی ویلیو ہم چینج کر سکتے ہیں سو پروگرامنگ میں کوڈنگ میں بھی کانسپٹ ہے ویری ایبل کا جس میں ہم ڈیٹا پوٹ کرتے ہیں ہم ڈیٹا رکھتے ہیں اور اس ڈیٹا کو مینی پلیٹ چینجز کر سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے اس ڈیٹا کو ہم ریڈ بھی کر سکتے ہیں اس میں رائٹ بھی کر سکتے ہیں سو ویری ایبل is simply just like a container container میں جیسے کوئی بھی چیز پلیس کرتے ہیں اسی طریقے سے ویری ایبل ایک کنٹینر ہے لیکن وہ کمپیوٹر کی میمری کی اندر ہے اور اس میں ہم کیا پلیس کرتے ہیں ڈیٹا پلیس کرتے ہیں اوکے سو دس اس جس دس کونسپٹ آف ویری ایبل ہم نے یہاں پر کریٹ کیسے کرنا ہے سو ویری سیمپلی ویہاں تیب آرہیر ویری ایبلز ٹھیک ہے اس پہ ہم کلک کریں گے اور ایک ویری بل بنا لیتے ہیں اور اس کا نام ہم دے دیتے ہیں سکھوڑ اوکے نام آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں یہاں پر اوکے سو میں نے یہاں پر نام دے دیا اس کو سکھوڑ اور ہم کر دیں گے اوکے سو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیج کے اوپر یہاں پر ہمارے پاس اسکھوڑ لکھا ہوا آرہا ہے اور اس کے سامنے لکھا ہوا ہے زیرو اوکے اور یہاں پر آپ دیکھئے ہمارے پاس یہاں پر ایک اس طریقے سے یہ بن گیا ہے سرکل سا اور یہاں پر ایک ٹک لگا ہوئے ٹھیک ہے اگر اس ٹک کو ہم یہاں پر چیک کر دوں یہ انچیک ہو جائے تو پھر ہمیں سکرین پر یہ نظر نہیں آئے گا اوکے سو یہاں پر ہم نے اس کو ٹک کرنا ہے سو دیکھن گیٹ اٹھون ڈا سٹرین سو یہ ویریو بل کیجئے بھٹا جلدی سے ڈا 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 کو چینج کر سکتے ہیں وہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں اور وہاں پر رائٹ کر سکتے ہیں سو ویریابل ساری پروگرامنگ جتنی بھی ہیں جس بھی پروگرامنگ میں بڑی بڑی پروگرامنگ لینگویجی اس میں بھی کام کریں گے وہاں پر سارا کام ویریابل نہیں ہوتا ہے سو ویریابل کا create کیسے کیا جائے سکریچ میں we will move to the ویریابلز اور میک کا ویریابل پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم ویریابل کا نام دیں گے اور اوکے پر کلک کر دیں گے تو ہمارا ویریابل create ہو جائے گا سو اوکے ڈیئر سٹوڈنٹس یہاں پر ہماری کلاس جو ہے وہ end ہوتی ہے جو باقی جو آپ کے questions ہیں وہ انشاءاللہ پھر ہم اسی چیز کو ہم دوبارہ سے ویریابل کے concept کو آگے لے کے ہم چلیں گے next class